بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اچھا انسان کبھی نہیں مرتا موت ایک اٹل حقیقت ہے دنیا میں کوئی بھی شخص موت سے بھاگ نہیں سکتا کوئی بھی شخص موت کا منکر نہیں چاہے وہ کافر ہو چاہے یہودی ہو چاہے مسلمان ہو چاہے عیسائیت سے تعلق رکھتا ہو موت ایک اٹل حقیقت ہے موت ہر ایک قوانی ہے اچھے انسان کو بھی موت آتی ہے اور برے انسان کو بھی موت آتی ہے لیکن اچھا انسان مر کر بھی نہیں مرتا بلکہ وہ مر کر بھی زندہ رہتا ہے ہزاروں مثالیں ایسی آپ کو ملیں گی جن میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جب بھی نیکی اور بدی کی لڑائی ہوتی ہے اچھائی اور برائی کا مقابلہ ہوتا ہے اس میں جیت ہمیشہ اچھائی کی ہوتی ہے اور اگر کوئی اس میں شہید ہو جائے تو رہتی دنیا تک اس کا نام لیا جائے گا اور یہودیت کو اٹھا کر دیکھ لیجئے تو ان کے نام تو دور کی بات ہے ان کے قبروں کی نشان بھی آپ کو نہیں ملیں گے برے لوگ تو زندہ رہ کر بھی مردہ لاش ہوتے ہیں صحابہ کرام کو دیکھ لیجئے مدت ہو گئی صدیان گزر گئی ایک مدت ہوئی ہے انہیں اس دنیا فانی سے کوچ کیے ہوئے لیکن آج بھی حدیث مبارکہ میں قرآن میں سیرت کی کتابوں میں ان کا نام بہتی دنیا تک لیا جائے گا صحابہ کرام سے لے کر طبع تابعین فقہائے عالم اور دین کے جو لوگ ہیں دین پر عمل کرنے والے اگر آج بھی ان کا نام نامی زبان پر آ جائے تو شرم سے یہ آنکھیں جھک جایا کرتی ہیں شرم سے یہ نگاہیں نیچے جھک جایا کرتی ہیں اور انسان کا اندر سے پورا جسم کامپنے لگ جاتا ہے واقعی کربلا اس کی ایک عظیم مثال ہے کہ زندہ رہتے ہیں اچھے انسان امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہتر تن قربان کر دیئے لیکن اپنے نانا کے دین پر ایک آنچ بھی نہیں آنے دی اور ان یہودیوں کی قبروں کی نشان بھی آج آپ کو نہیں ملیں گے کہ اس شاعر نے کیا نچوڑ کیا ہے واقعی کربلا کا قتل حسین اصل میں مرگی عزید ہے قتل حسین اصل میں مرگی عزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد آپ ماضی میں زیادہ دور نہ جائیے تاریخ کی کتابوں کو دیکھئے ہمارے قائد عظم رحمت اللہ علیہ علامہ محمد اکبال رحمت اللہ علیہ سر سید احمد خان ایسی بہت سی لا تعداد آپ کو مثالیں ملیں گی کہ جن کا نام آج بچے بچے کی زبان پر ہے صرف اسی وجہ سے صرف ایک ہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی کوئی شورت کمانے کے لیے نہیں لگائی صرف انسانیت کی خدمت کے لیے لگا دی ہے صرف انسانیت کی خدمت کے لیے لگا دی ہے اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اچھا انسان کبھی نہیں مرتا مر کر بھی وہ عمر ہو جاتا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہتا ہے کسی شاعر میں کیا خوب کہا ہے کون کہتا ہے کہ میں مر جاؤں گا کون کہتا ہے کہ موتائی تو میں مر جاؤں گا میں تو دریہ ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا وما علینا اللہ البلا